جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا جیوے 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 اللہ میں احسان الرسول سیدی سب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بچے خموشی کے ساتھ میری بات سنیں گے میں آپ کے لئے ایک سپیشل انعام کا اعلان کرنے والا ہوں آپ دیکھیں گے کہ کون جو آرام سے خموشی سے بات سنے گا اس کے لئے ابھی ابھی ایک زبردست قسم کا پرائز نام ملے گا پیارے بچوں سب سے پہلے تو میں حقیقتاً آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری قوم کی نومندگی کر رہے ہیں جشن ادادی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں وطن کی جو محبت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا فرمان ہے یہ آپ بنباس ذہن میں رکھنی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان ہے وطن کی محبت ایمان ہے جس طرح نماز پڑھنا ایمان ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ایمان ہے اسی طرح اپنے وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایمان ہے اور ایمان کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کافی دیر سے دھوپ اور گرمی میں آپ چوک میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی نومندگی کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بودلہ سنت والے بھی پاکستان بننے پر خوش نظر آ رہے ہیں یہ جب ایسا دن بات کہی ہے کہ پہلے یہاں پہ ریلیا ہوتی تھی جلوس ہوتا تھا جشن ازادی کے حوالے سے کام ہوتا تھا اور ہماری قوم جہاں اور وفرت کا شکار ہوئی وہاں اپنی اس قومی دن کو منانا بھی بھول گئے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محترم عزیز محمد اشرف صاحب کو اور ان کے رفقہ اور ساتھیوں کو جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اس جذبے اور شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور میں انشاءاللہ یقین دلانا چاہتا ہوں میاں جویس صاحب سے بھی اور جتنے دکان داران بیٹھے اپنی دکانوں میں بات سن رہے ہیں انشاءاللہ عزیز آئندہ سال سے بلکہ آئندہ تئیس مارچ سے اس بدلہ سندھ کی سر سمین میں بھی جشنِ اساتھی کو پورے جوش و خوش مرائے جائے گا انشاءاللہ اور یہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنے قومی دلوں کو منانا قرآن پاک کا حکم بھی ہے رب العالمین کا حکم بھی ہے اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے اور قومی غیرت کا اعلان اور ثبوت بھی ہے انشاءاللہ آئندہ جب چودہ آگست آئے گا یا تئیس مارچ آئے گا یہ پورے بچے یہ تمام سکون یہ نوجوان اپنے اس قومی دن کو انشاءاللہ بلکہ جو رچو ان خوش نمراتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ ان بچوں نے بہت اچھی تقریر ایک ساتھی نے کی ہے راشد نے راشد نے ملی نقمے بہت اچھے پڑے ہیں تنویر آمد نے تقریر کی ہے باشااللہ تقریر میں جذبات بہت تھا چھوڑا سا رکھ کے اگر اس تقریر کو کرتے تو اور بھی زیادہ انشاءاللہ فیدہ ہوتا تنویر نے ملی نقمے پڑے اور میں یہاں پر ایک شخص کا نام نہ لوں تو شاید زیادتی ہوگی میں پہلی دفعہ ان کے اس حنر کو دیکھ کر بڑا محضوظ ہوا ہمارے محترم بھائی نعیم اللہ صاحب جنہوں نے انتہائی آسل انداز ہے بڑے خمصورت انداز ہے نعیم اللہ کے لئے ایک خمصورت جوش سے تعلیہ لگا دیں اب وہ میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر گزارہ ہے ہم کے ان میں سے ایک ات ساتھی تو ضرور آیا ہے نا حالانکہ سب کو آنا چاہیئے تھا اچھا ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر ایک بات ہوئی ہے میں وہ اس کو بھی تھوڑے سے کہہ دوں ہمارے جو سیاستان ہیں نا اگر کسی چھوٹے سے آدمی کا سیاسی جلسہ ہوتا نا اوہ بڑے جوش و خروش سے آتے ارے یہ پاکستان جو ہے نا اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ایک نام دیا ہے ایک شعور دی ہے ایک پہچان دیا ہے اور انشاءاللہ حلیس اس وطن کی محبت میں مستغرق ہو کر اگر کوئی آدمی اپنا وقت نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کا سواب دیتا ہے میں بلکل ان کی رائے سے اتفاق کروں گا ہمارے علاقے کے جتنے سیاستان ہیں ان کو بھی اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منانا چاہیے ہم جامے مسجد الجلانی مدلہ سندھ کے انشاءاللہ حلیس جملہ تنظیموں تحریکوں اور بدلہ سن اور مضافات کے جملہ طلباء سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے کہ اندرہ اس دن کو جوش و خروش سے مناتے رہیں گے اب انشاءاللہ میرے ساتھ ایک نارا لگائے پاکستان پیارے بچوں آپ کافی دیر سے آئے ہیں اور بڑا پروریم آپ نے سنا ہے اب میں ایک جوری بنا رہا ہوں دو رکھنے بھائی اشرف کی اور زیشان کی یہ دیکھیں گے کہ ان بچوں میں سب سے زیادہ بیج اور پرچوں والے جھنڈے کس نے لگایا ہے اور جس کے جسم پر سب سے زیادہ بیج اور جھنڈے ہوں گے میری طرف سے اس کو ایک سا روپے کا انام ہے جس بچے کے جسم پر کپرو پر سب سے زیادہ بیج ہوں گے اس بچے کے لیے نقد ایک سا روپے کا انام ہوگا جی یہ آپ چند بچے دیکھ رہے ان میں سے جو بچہ سب سے زیادہ اچھا اور خونصورت بڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کے اچھا ہوگا اس طرح دران آپ تارے لگائیں گے جیوے جیوے پاکستان پاکستان قائد اعظم اللہ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ پاکستان جب تک سورہ چاند رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا کون شاہ جی اس کو سٹیج پر بلائیں اوپر بلائیں کیا نام ہے بجابت کاشر کاشر آپ نے اتنے سارے جہنے کیوں لگا چودہ اگست کی خوشی میں چودہ اگست کی خوشی میں چودہ اگست کو کیا ہوا لے بھی ہمارا پاکستان بنا تھا پاکستان بنا تھا زبردازی میں ہمارے صدر جناب عرشد بشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک سا روپے کا انعام ہمارے ساتھی کو دیں گے جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اپنا پر دیا ہوا پاکستان میں تمام ساتھیوں کو مشکور ہوں کہ وہ آئے